اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ احاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے الحق لازمًا واقع ہونے والی ملحق لازمًا واقع ہونے والی کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَ اور تجھے کیا سمجھائے کہ لازمًا واقع ہونے والی کیا ہے سمود اور آدھ نے دلوں کو چونکا دینے والی آفت کا انکار کر دیا تھا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِقُوا بِالْطَاغِيَةِ بس جہاں تک سمود کا تعلق ہے سو وہ حد سے بڑی ہوئی آفت سے ہلاک کر دیے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِقُوا بِرِيحٍ صَبْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور جو آب تھے تو وہ ایک تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے جو بڑھتی چلی جاتی تھی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ تَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُتُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا الصَّضْعَا اس نے اسے ان پر مسخر کیے رکھا سات راتوں اور آٹھ دن تک اس حال میں کہ وہ انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک رہی تھی بس قوم کو دوس میں پچھاڑ کھا کر گرا ہوا دیکھتا ہے جیسے وہ خجور کے گرے ہوئے درختوں کے تنے ہوں فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةَ بس کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا دیکھتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُقْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِيَةِ اور فیرون بھی آیا اور وہ بھی جو اس سے پہلے تھے اور ایک بہت بڑے گناہ کے باعث تہو بالا ہونے والی بستیاں بھی فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت سے سخت تر ہونے والی گرفت میں پکڑ لیا اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَادِيَةِ یقیناً جب پانی خوب تغیانی میں آ گیا ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک قابل ذکر نشان بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً بس جب سور میں ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَبُّ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور یک بار ریضہ ریضہ کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً پس اس دن ضرور واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِنْ وَاحِيَةً اور آسمان پھٹ پڑے گا بس اس دن وہ بودہ ہو چکا ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَبْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِنْ ثَمَانِيَا اور پرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تیرے رب کا عرش ان سب سے اوپر آٹھ اوصاف اٹھائے ہوئے ہوں گے یَوْمَئِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن تم پیش کیا جاؤگے کوئی مخفی رہنے والی تم سے مخفی نہیں رہے گی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا پس جس کا عمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا آؤ میرا عمال نامہ پکڑو اور پڑو اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي بُلَاقٍ حِسَابِيَا یقیناً میں امید رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب رو برو دیکھنے والا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ ایک بلند و بالا جنت میں اُس کے خوشے جُکے ہوئے ہوں گے بُلُو اَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مزے مزے کھاؤ اور پیو ان عامال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَأَسْلُ يَا لَيْتَنِي لَمْ فُوْتَ كِتَابِيَةً اور وہ جسے اس کی بائیں طرف سے اس کا عامال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً اے کاش وہ گھڑی کذیہ چکانے والی ہوتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً میرا غلبہ مجھ سے برباد ہو کر جاتا رہا اُضُوهُ فَغُلُّوهُ اس کو پکڑو اور اسے توق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اس کو جہنم میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَبْعُوهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے بلاخر اسے جکر دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یقیناً وہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ پس آج یہاں اس کا کوئی جانسار دوست نہیں ہوگا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھوون کے لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ اسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا وَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ بس خبردار میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبَصِرُونَ اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَذِيمٍ یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منصوب کر دیتا لَأَقَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم اسے ضرور دہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے فَمَا مِلْكُم مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ متقیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں پر ایک بڑی حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور یقیناً یہ قطعیت تک پہنچا ہوا یقین ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر